کہ دین پر عمل کر کے جتنی اچھی زندگی انسان کو مل سکتی ہے جس قدر آسانی سے اس دنیا میں سے اچھی دنیا کو آدمی اختیار کر سکتا ہے وہ دین چھوڑ کر اپنے طور پر اس دنیا میں جی کر کوئی اچھی زندگی نہیں اپنا سکتا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتٌ طَيِّبًا وہ زندگی جو آپ کے پاس دولت رہے نہ رہے بہر تو صورت آپ کی زندگی میں سکون لائے گی وہ زندگی جو آپ کی شہرت رہے گمنامی رہے لیکن آپ کی زندگی کے اندر ایک اتمنان اللہ تعالی آپ کو دے گا آپ کے اپنی زندگی کہتے ہیں آپ راضی رہیں گے خوش رہیں گے دنیا کے اندر جینے والے یہ جو رنگ برنگی گاڑیاں رنگ برنگی محلات میں جو جیتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ خوشحال بھی ہو ان کا ظاہر خوشحال ہے کبھی ان کے اندر کے اندھیروں کو جھانگ کر دیکھو کبھی ان کے گھر کے اندر کے حالات جھانگ کر دیکھو پتا چلے گا کہ یہ جو بات کہی گئی نا ایمان عرام علی صالح کو چھوڑ کر جو زندگی وہ جی رہے ہیں وہ ظاہر تو بڑا چمکدار رکھتی ہے لیکن باطن بڑا اندھیرہ اس کے اندر ہے اور ایسا اندھیرہ کہ آپ میں اگر ایمان کی لذت چکھے ہونا اس اندھیرے میں ایک دن رہنا نہیں پسند کریں گے چاہے وہ کتنا بڑا محل کیوں نہ ہو جائے اللہ کے بندو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بات کو سمیٹنے کی کوشش کر کے وہ یہ کہ ہم دین سے دور کیوں جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری دنیا اجڑ جائے گی قرآن و سنت آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آپ کی دنیا کو آباد کرے گا آپ کو ہر طرح اللہ آباد کرے گا اور اس دنیا میں مفید اور مزر کا فرق آپ کو اپنے طور پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے مان لو اللہ تعالیٰ نے سب فیض لے کر دیئے ہیں بھائیو وقت اجازت نہیں دیتا میں ایک بات آخری اپنی کہہ کر اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں ہم دین پر عمل کیوں نہیں کر پاتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور بھی ہے اور وجہ کیا ہے معلوم آپ کو ابھی میں نے جو آیت پڑی آپ کے سامنے واللہو یعلمو وانتم لا تعلمون اس آیت ہی سے جڑا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری اور آپ کی نظر محدود نظر ہے ایک حد تک ہی ہم دیکھ پاتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ہم فوری نقصان کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں فوری ہونے والی تکلیف مشقت کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کے مقابلے میں فوری ملنے والے فائدے کو دیکھتے ہیں لپک جاتے ہیں اس کے پیچھے جو نقصان ہے وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں گناہ کرتے رہتے ہیں ہم نفع نقصان کے معاملے میں انسان ہونے کے ناتے محدود نظر رکھتے ہیں ہماری نظر لیمیٹڈ ہوتی ہے اسی کے نتیجے میں نیکی چھوڑ بھی دیتے ہیں گناہ کر بھی لیتے ہیں جبکہ خود ہمیں اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شروع میں نقصان نظر آ رہا ہے لیکن دیر پا فائدہ ہی فائدہ ہے آدمی یہ نقصان برداشت کر کے بھی بڑے فائدے کی کوشش کرے گا اور اگر نظر آ جائے کہ ابتدائی میں فائدہ ہے لیکن بعد میں جا کے بڑا نقصان ہی ہونے والا ہے تو پھر آدمی وقتی فائدے کے پیچھے نہیں بھائے گا بڑے نقصان سے ڈرے گا یہ ایک فرق ہے یہ انسان کی نظر میں اور قرآن و سنت کی دی گئی نظر یا بصیرت یا فراست میں انسان اپنی نظر سے اپنی عبل سے اپنی ذاتی سمجھ بودھ سے تیہ کرتا ہے تو ہمیشہ قریب کو دیکھ کر فیصلے کر لیتا ہے دور رس نگاہ اس کی نہیں ہو پاتی ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں دیکھی ہم سب یہ بات جانتے ہیں ہم سب یہ بات کہتے ہیں ہم سب یہ بات مانتے ہیں کہ سچ ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے ہم کہتے ہیں نا سچائی سچ بولا کرو کہ سچ میں فائدہ ہے سچ میں فائدہ ہے ہم سب کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جھوٹ مت بولو جھوٹ میں بڑا نقصان ہے یہ سنتے ہیں ہم کہتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سچ میں فائدہ ہے تو پھر ہمیشہ سچ کیوں نہیں بولتے ہیں جھوٹ میں نقصان ہے تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہیں ہم اور آپ زمانے والے صداقت کا دم تو بھرتے ہیں مگر یہ سچ ہے کہ سچ بولنے سے ڈرتے ہیں کیوں ایسا ہے بھائیو اس کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو دیکھو سچائی کا معاملہ یہ ہے کہ سچ میں ہو سکتا ہے کہ اکثر ابتدا میں نقصان ہوا آدمی کا سچ میں ابتدا میں نقصان ہوتا ہے آدمی کا یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے سچائی بہت بڑی نیکی ہے آدمی کوئی سازمائش سے گزارا جاتا ہے کہ سچ بولنے کے نتیجے میں ابتدائی نقصان ہو سکتا ہے تمہارا جھوٹ نقصان دے ہے لیکن آزمائش کی دنیا ہے جھوٹ بول کر ابتدائی فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن اللہ کے بندو یاد رکھو حقیقی فائدہ اور حقیقی نقصان دیر پہ فائدہ اور دیر پہ نقصان کی جب بات آئے گی نا سچ ہی ہمیشہ مفید ہوگا محدود نظر رکھتے ہیں سچ بولتے نہیں جھوٹ چھوڑتے نہیں ہم یہ محدود نظر رکھتے ہیں تو ہر معاملے میں ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں کہ سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو پاتے جھوٹ کو جو ہے دور نہیں چھوڑ سکتے یہ ہماری کمزوری دین سے دوری کی بہت بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ وقت اجازت نہیں دیتا میں صرف آخری اس کا اختتام آپ کو بتاتا ہوں حضرت کعب بن مالک مرارہ بن ربی حلال بن عمیہ تین صحابہ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے منافقین کی بھی ایک بڑی تعداد بعض مورخین نے اسی لکھی ہے ایک بڑی تعداد منافقین کی ایسی تھی کہ ان سب لوگوں نے میدان جنگ میں جانے کے بجائے جنگ تبوک میں پیچھے رہنا گوارہ کر لیا اب مسئلہ یہ ہوا اللہ کے نبی لوٹ کر آئے اللہ کے نبی نے محاسبہ کیا کیوں نہیں آئے تین صحابہ نے سچ کہا بتا دی اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا بغیر عذر کے پیچھے رہے یعنی غلطی کو مانا اپنا سچ کہا اور ان کے مقابلے میں منافقوں نے کیا کہا سب نے جھوٹ کہا کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ کر لیا اللہ کے نبی نے سب کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا منافقوں کو لیکن ایمان والے جو سچ بولے نا اللہ کے نبی نے ان کا سوشل بائیکارٹ کروایا چالیس دن تک کوئی انسان ان سے بات نہیں کرتا قرآن کے الفاظ میں زمین کشادہ تھی لیکن ان تین لوگوں پہ تنگ ہو گئی تھی ایسی سخت آزمائش کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بڑا مشکل مرحلہ تھا چالیس دن کے بعد مزید حکم آیا کہ وہ جو گھر میں بیویاں ہیں وہ بیویاں بھی ساتھ نہیں رہیں گی ان کے گھروں کو بھیج دو تنہا رہو بھرے انسانوں کی اس دنیا میں ویرانے میں جنگل میں بیابان میں رہنے جیسا انسان نہیں رہ سکتا قید تنہائی بہت بڑی سزا ہے لیکن سوشل بائیکارٹ قید تنہائی سے بڑی سزا ہے اللہ کے بندوں ہوا یہ بائیکارٹ کیا گیا نتیجہ کیا ہوا معلوم ہے آپ کو حضرت کعب ابن مالک کو دوسرے کوستے رہے یہ ساری تکلیف سج بولنے کی وجہ سے آئیے سج بولنے کی وجہ سے پریشان ہو جاؤ اللہ کے نبی کے پاس جھوٹ بول دو بچ جاؤ گے فنا ہوگا اور منافقین خوش جھوٹ بول دیئے ہم پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی پچاس دن آزمائے گئے پچاس دن جھیلا انہوں نے پچاس دن برداشت کیا انہوں نے اور اس کے بعد سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَعَلَى الثَّلَذَتِ الَّذِينَ خُلِّفُوا جن کو پیچھے کر دیا گیا تھا ان تینوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ان تینوں کے جنتی ہونے کی بشارت ہے ان کے جنتی ہونے کی بشارت ہے اور ساتھ ہی قیامت تک جب بھی کوئی مسلمان سورہ توبہ پڑھتے ہوئے ان تین آیتوں پہ آئے گا وہ یاد کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا تھا تکلیف اٹھائی تھی لیکن مرتے رہتی دنیا تک کے لیے اپنا نام روشن کر گئے کہ سچے لوگ تھے یہ سچے لوگ ہیں کیا معلوم ہوا منافقین کا بھی ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ آیتیں نازل کی جو دنیا میں بھی انہیں رسوہ کر گئی اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب بھی ہے بھائیوں معلوم کیا ہوا ابتداء میسج بول کر کعب ابن مالک اور ان کے ساتھیوں نے نقصان اٹھایا لیکن جو فائدہ ملا وہ کیا تھا وہ جنت تھی سیدھی اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا وَعَلَىٰ ثَلَثَتِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی کہا کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی اور جو لوگ جھوڑ بول کر شروع میں فائدے میں تھے نا ان کا کیا ہوا رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے جھوٹے اللہ نے جھوٹا کر اور آخرت میں اللہ کے پاس جو عذاب ہے وہ عذاب ہے بھائیوں میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم دین پر اس لیے بھی عمل نہیں کرتے کہ ہماری نظر محدود نظر ہے ہم بڑا محدود سوچنے والے لوگ ہیں اور محدود سوچنے کے نتیجے میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جو حلال و حرام کے پیمانے رکھے جائز اور ناجائز رکھا ہے یا جو کرنے کا حکم دیا جن چیزوں سے منع کہ ہم نہیں کر پاتے اس لیے آج سے یہ تیہ کر لو ہماری نظر ادھوری ہماری نظر ناقص ہماری نظر میں خلل کمزوری ہے بات وہی ہے جو اللہ نے کہی جو اللہ کے رسول نے کہی اس لیے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں کبھی کسی قسم کا تردد نہ رکھو بھائیو وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اور زیادہ گفتگو کروں بنیادی پیغام کیا ہے میرا بنیادی پیغام یہ ہے کہ آپ اور ہم سب سے پہلے اپنے ایمان و یقین کو بڑھائیں کہ یہ ہماری خوش خسمتی ہے کہ اتنا اچھا دین اللہ نے ہم اور آپ کو دیا اسے اللہ کو ضرورت نہیں یاد رکھو اللہ کے بندو یا ایوہ الناس انتم الفقاراؤ الاللہ واللہ ہوا الغنی الحمید اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اللہ بنیاز ہے اللہ بنیاز ہے اللہ کو ضرورت نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ تم سارے کے سارے سارے انسان سارے جن مل کر سب سے متقی انسان کا جو درجہ ہوتا ہے اس درجہ کے متقی بن جاؤ مازادہ دالکہ فی ملکی شیعہ میری بادشاہت میں ذرا برابر کچھ اضافہ ہونے والا نہیں اللہ کی بادشاہت میں میرے اور آپ کے نیک ہونے سے کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے اور وہیں اگر ہم سب سے برے ہو جائیں اللہ نے فرمایا مانا قصدالکہ ملکی شیعہ میری بادشاہت میں اس سے کوئی کمی آنے والی نہیں ہے مسئلہ کیا ہے اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے ساتھ اچھا کرو گے وَإِنَا سَا تمہارا اگر تم نے بورا کیا تو اس کی جواب دہی بھی تمہارے اپنے نفسوں کو کرنی پڑے گی بھائیوں میں کہنا کیا چاہتا ہے اس یقین کو بڑھاؤ کہ یہ نعمت ہے یہ تو ہماری خوش خسمتی ہے اللہ چاہتا تو یہاں دنیا میں چھوڑ دیتا کہتا جاؤ اپنے اپنے انداز میں راشتہ تلاش کرو صحیح راستہ تم آ گئے تو جنت میں بھیج دوں گا نہیں تو جہنم میں کہہ سکتا تھا اللہ تعالی لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بھیجا راستہ بھی دے دیا کہا صرف اس کو پہچان پر اس پر عمل کر لو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی تمہاری آخرت بھی بن جائے گی اس کے بعد بھی اگر ہم اور آپ اگر دین پر عمل کرنے والے نہ ہوئے ہم سے زیادہ خسارے کا سودہ کرنے والا کون ہوگا وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ قسم ہے زمانے کی تمام انسان خسارے میں ساری انسانیت خسارے میں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہاں وہ جو ایمان لائیں عمل صالح کریں وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ حق کی وسیعت ایک دوسرے کو کریں اور صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کریں یہی خسارے سے نکلنے والے سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے دین سے اس معنی میں جوڑنے کی کوشش کریں اور دوسرا پیغام یہی ہے کہ نئی نسل کو اپنی گودھ سے نکال کر اپنے آنگن تک اپنے آنگن سے لے کر اپنے گلی محلے تک اور اپنے گلی محلے سے لے کر دنیا کے کونے کونے تک جب پہنچاؤ وہاں پہنچانے سے پہلے یہ ایمان و یقین ان کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کرو آج آج سے زیادہ ماباک کی تربیت کی بچوں کو ضرورت شاید کبھی نہیں رہی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آج کی جو حالات نظر آ رہے ہیں ہر طرف کالج میں یونیسٹی میں جو کلچر ہے نا یہ سارا کلچر دنیا کے پیشے لگانے والا ہے دین سے دور لے جانے والا ہے بچہ جب نکلتا ہے نا اپنے گھر سے نکلتا ہے بلکہ گھر کے اندر ہی وہ دو رخی زندگی جی رہا ہوتا ہے ایک طرف دین و ایمان جو بتانے ہیں اور دوسری طرف پورا سماج پوری سوسائٹی کالج اس کی اپنا ٹی وی کلچر اس کی اپنی فلمیں اس کی اپنی دنیا اس کے دوست احباب اس کا سب کچھ اسے بہت کچھ سکارہ ہوتا ہے ایسے مقابلے میں صحیح تربیت کر کے اگر بچوں کو پرورش نہیں کی گئی تو بعید نہیں یہ بڑے تو ہو جائیں گے لیکن دین و ایمان ان کے ساتھ رہے گا نہیں رہے گا واللہ ہی بہتر جانے اللہ نہ کرے کہ ہمیں یا ہماری اگلی نسلوں میں سے کسی کو وہ دن دیکھنا پڑے اور اگر وہ دن دیکھنا نہیں ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں